کنگال عمران بیچے گا پاکستان گدھوں کے بعد اب ودیشوں سے امید نیا پرگاہ آئے گا خوب پیسے لائے گا آتمکستان کے بھلاوے پر آئے گا کون گھر میں کنگالی اور باہر بھوکالی میاں عمران خان اور ان کے دیش پاکستان کا یہی حال ہے کھانے کو دانا نہیں ہے لیکن بات ہمیشہ پرمارو بم کی ہی کرے گا کیا کرے بیچارا کہیں سے تو اپنی عزت ڈھکے گا نہیں تو بھیق کون دے گا کھالی کٹورے کو تو سب ہی دھتکار دیتے ہیں لیکن اب دنیا بھی جان گئی ہے کہ پاک بھک مانگا ہے اور بھیق کے پیسوں سے ہی اس کا گزارہ چلتا ہے نہیں تو وہ بھوکے مر جائے گا نہیں تو وہ بھوکے مر جائے گا دراصل دنیا بھر کے دیشوں اور ویشوک بینکوں کے کرزمی گلے تک ڈوے پاکستان کے اور تھک حالہ دن بہ دن بگرتے جا رہی ہیں ایسے میں پاکستان نے کنگالی سے نکلنے اور دیش میں نویش کو بڑھا ہوا دینے کے لیے نیا پیترہ چلا ہے دوستو کیا ہے پاکستان کا یہ نیا پیترہ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو لیکن اس سے پہلے کچھ اور ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے آخر پاکستان کیسے ہوا کنگا عمران نے لگایا پلیتا یا تنکیوں نے کھو دی قبر پاکستان کے پردھان منتری میاں عمران خان نے صاف طور پر کہا ہے کہ ان کے پاس ملک کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہی کارن ہے کہ پاکستان پر کرز پرتا جا رہا ہے اور اس کی ارتھویوستہ رساتل میں جا رہی ہے ارتھویوستہ کو صدارنے کے لیے میاں عمران نئے نئے پیترے آجما رہی ہیں اسی کے تحت انہوں نے کچھ دن پہلے ٹریک اینٹریز سسٹم کا ادھاڑن کیا تھا ٹریک اینٹریز سسٹم کے ذریعے ٹیکس نہیں بھرنے والوں کو کھو جا جائے گا اور ان سے ٹیکس وصول آجائے گا اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ لوگ ٹیکس نہیں بھر رہے ہیں سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں خزانہ کھالی ہے آمدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ ہو رہا ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر نہیں بنا لوگوں نے ٹیکس چوری کی یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن لوگوں نے اسے نہیں سمجھا جبکہ ٹیکس ان کی بہتری کے لیے ہی ہے دیش پر سکس ٹریلین کرز بڑھ کر دس سال میں تیس ٹریلین ہو گیا اتنا کیسے ہوا جبکہ پاکستان میں کچھ بہت بڑا نہیں ہوا ہماری سرکار اب اس سے جوج رہی ہے عمران خان نے اپنی سرکار کے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سرکار نے ریکارڈ ٹیکس وصول کیا ہے جس سے ہم کرزہ چکانے میں لگا رہے ہیں دراصل پاکستان کی ارث ویوستہ لمبے سمجھ سے خستہ حال ہے کرز لے کر کرز چکانا پاکستان کا شگل بن چکا ہے اس کے مولانا اسلام کے نام کے دکان کے نام پر آتنک کی فیکٹری کھول کر بیٹھے ہیں تو رہی صحیح کا سرچین نے پوری کر دی اس کے کرز کے مقر جال میں پاکستان کیڑے کے طرح پہنس چکا ہے حال یا ریپورٹ کے مطابق اگر انتراشتی مدرہ کوش کارکرم جنوری کے انت یا اس سال فروری کے شروعات میں پنر جیویت نہیں ہوتا ہے تو چالو بیتو بیش کے انت تک پاکستان کی ارث ویوستہ پوری طرح سے برباد ہو جائے گی کیونکہ پالیس سے ریسرچ گروپ کے مطابق پچھلے چار سال میں پاکستان کے ویدیشی کرز کی ادائیگی میں تین سو ننیانوے فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے تو ہزار سترہ اٹھارہ میں یہ دو سو چھ آسی دشملو چھ ارب روپے تھا اور اب اس کے چودہ سو ستہیس دشملو پانچ ارب روپے ہونے کا انمان ہے چالو بیتو بیش کی دوسری چھ ماہی میں پاکستان کو ویدیشی کرز کے قارن آٹھ دشملو چھ تین آٹھ بلین امیر کی ڈالر کا بھوکتان کرنا ہوگا دوستو یہاں میں آپ کو یہ بتا دو کہ پاکستان کا ویدیشی مدرہ بھنڈار بھی تیزی سے گر رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان دس دشوں میں شامل ہے جن کے اوپر سب سے زیادہ ویدیشی کرز ہیں پاکستان کا ویدیشی مدرہ بھنڈار بھی تیزی سے نیچے گر رہا ہے اس کے باوجود کہ اس نے پہلی چھ ماہی میں سعودی عرب سے تین بلین ڈالر آئی امیر سے دو بلین ڈالر سے ادھیک اور انتراشتی یورو بانڈ کے ذریعے ون بلین ڈالر کا کرز لیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 31 دسمبر دو ہزار اکیس تھا سترہ دشملو چھ بلین ڈالر ہی ویدیشی مدرہ بھنڈار تھا پاکستان فلحال وٹی چنوٹی اس تو جوج رہا ہے کیونکہ دیش کا ویاپار گھاٹا اچھ ستر پر بڑھ رہا ہے مدرہ اسفیتی بڑھ رہی ہے اور سرکار کو آئی ایم ایف کی کچھ مانگوں کو پورا کرنے کے لیے کاروں میں بڑھوتری کے لیے میری بجٹ لانا پڑا دوستو ہم کو یہ جان کر حیرانی ہوگے کی اپنی ناقامی اور نکمہ پنچھ پانے کے لیے میاں عمران خان یہاں بھی بھارت کو یاد کرنا نہیں بھولے اور پاک کے کنگال ہو چکی ارتھ ویوستہ کو بھارت سے بہتر بتا دیا کنگال پاکستان کے پی ایم کا بھوکالی دعویہ بھارت سے بہتر ہے پاکستانی ارتھ ویوستہ کنگال پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے دعویہ کیا ہے کہ پاکستان کی ارتھ ویوستہ بھارت سے بہتر ہے عمران خان کا یہ بیان ایسے سمیہ پر آیا ہے جب پاکستان ایک ارب ڈالر کے لون کے لیے انتراشری مدرہ کوش کے دروازے پر جھولی فیلائے کھڑا ہے سال 2018 میں ستہ میں آئے عمران خان نے لون لینے کے اب تک سبھے ریکارڈ توڑتے ہوئے پچھلے تین سال میں چالیس ارب ڈالر کا کرز لیا ہے عمران خان نے ستہ میں آنے سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وہ لون کے لیے گڑ گڑ آنے کے بجائے اپنی جام دینا پسند کریں گے حالانکہ ستہ میں آنے کے بعد عمران خان اپنے ہی بیانوں کو بھول گئے ہیں پاکستان کے ویپکشی دل اب عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے اور چونکہ انہوں نے پاکستان کے آرثک سمپربودہ کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا ہے اس لیے اب وہ اپنی جام دے دیں وہیں کچھ ویششکتوں یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان آرثک دیوالیا ہونے کے کگار پر پہنچ گیا ہے کنگال ثابت ہونے سے دیش کو بچانی کے لیے عمران خان نے سال دوہزار بائیس کی شروعات میں تیل کی قیمتوں میں احتیاسی گردھی کی لیکن راسہ تل میں گئی ارتھ ویوستہ پر کوئی فرق نہیں پڑا وہ پہلے کی ہی ترہ سوئی پڑی ہے بتا دو کہ عام پاکستانی برتی مہنگائی سے جہاں جوج رہے ہیں وہیں عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا دیش دنیا کے سب سے سستے دیشوں میں سے ایک ہے حقیقت یہ ہے کہ دکشنیشیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستانی روپیا ڈالر کے سامنے دم توڑ رہا ہے ان سب کے بعد عمران خان پاکستان کو بھارت سے بہتر بتا رہے ہیں ارے میاں شاید اب بھول گئے ہیں یہ ہندوستان ہے افغانستان یا ترکستان نہیں ہم بھارت واسی جتنا ٹیکس دیتے ہیں اتنا تو شاید تمہارا بجٹ بھی نہیں ہوگا مودی سرکار میں وکاس کے رفتار بولٹ ٹرین کی طرح دوڑ رہی ہے اور تم بات کرتے ہو ہم سے بہتر ہونے کی ذرا سوچ تو لے دی کیا کہہ رہے ہو تمہاری ارث ورستہ کی توقعات بھارت کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی نہیں ہے اگر ہم پھوک بھی مار دے تو تم کہاں گر ہوگا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا ہم تمہیں ہی نہیں تمہاری ارث ورستہ کو بھی پل میں صاف کر دیں گے لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں کیونکہ جو خود مر رہا ہو اسے مارنے کا کیا فائدہ ہے سنجھے میاں امران خان دوستو شاید ہمیں معلوم نہیں کہ امران خان ستہ میں آنے کے بعد اب تک کے سب سے لکی پردان منتری ثابت ہوئے دیں کیونکہ انہیں دیش کی سینہ کا پورا سمرتن مل رہا ہے یہی نہیں پیپکش بھی کمزور ہو گیا تھا اور بٹا ہوا تھا لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کی کیا امران خان پاکستان کو آرثک تباہی سے بچا پائیں گے کیونکہ امران نے ایک نیا ہی پیترا فیکا ہے تو آخرکار پاک نے اپنی وکلانگ کرتے ورسطہ کو کھڑا کرنے کے لیے کونسی بیشاکھے لگانے کی تیاری کی ہے چلیے چلیے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں ہر دروازے سے دودھکارے جانے کے بعد پاکستان نے پیسہ کمانے کا دوسرا طریقہ خوج لیا ہے اس کے تحت پاکستان نے امریکہ کناڈا افغانستان اور چین میں رہنے والے سکھو سہید امیر ویدیشی ناغرکوں کے لیے ایک اس تھائی نیواسی یوجنا کی پیشکش کرنے کا فیصلہ کیا ہے سہکار نے بقاعدہ ویدیشی ناغرکوں کے لیے اس تھائی نیواسی یوجنا کو منظوری دینے کا فیصلہ کیا ہے اس نے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ویدیشیوں دورہ کیے جانے والے نیویشت جوڑا گیا ہے نئی نیتی کے تحت ویدیشی لوگ نیویش کے بدلے یہاں اس تھائی نیویاسی کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آویدگوں کو ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ایک لاکھ ڈالر قریب چوہتر لاکھ روپے سے لی کر تین لاکھ ڈالر قریب دو کروڑ روپے تک کا نیویش کرنا ہوگا اس کے پیچھے عمران سرکار کا مقصد ہے کہ امیر افغانوں کو آکشت کیا جائے جن کو بیتے سال اگست میں تالیمان کے لوٹنے کے کرن ترکی ملیشیا دوسرے دیشوں میں شرن لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا ساتھ ہی کناڈا اور امیرکا میں رہنے والے سکھوں کو بھی آکشت کیا جا رہا ہے جو دھارمکستانوں میں نیویش کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر کرتارپور کوریڈور بھی اتنا ہی نہیں عمران تو چینی ناغرکوں کو بھی آکشت کرنے میں لگے ہیں جو پاکستان میں کمپنی ستھاپت کر یا اس تھائی روپ سے بسنا چاہتے ہیں اب عمران خان سرکار اسے بھلے ہی گیم چینجر قدم بتا رہی ہو لیکن سچ یہ ہے کہ کرز اتارنیوں اور ارثیوہ وسطہ کو پٹری پر لانے کے لیے ویدیشوں کو ناغرکتہ دینے کا قدم اٹھایا گیا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اس چال میں کوئی مرگا فسے گا کیونکہ اگر کسی کو دوسرے دیش کے ناغرکتہ لینی ہوگی تو وہ امریکہ برٹن جیسے دیشوں کو ترجیح دے گا آتنکستان کو کیوں دے گا جہاں اس کے جان پر کبھی بھی آتنکست سوار ہو سکتے ہیں